جس پوز آئینی تنمی منظور ہو جاتی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہیں بنایا جاتا تو وقلہ تحریک کو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی ہو جائے گی کہ اب یہ بڑے ہو گئے سارے بلکہ بابے ہو گئے یہ وکیل سارے اور یہ آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ کل حامد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ میں تو منظور بھی کوئی نہیں ہے دیکھئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج جب آخری تحریک چلی تھی دوزار سات سے دوزار نو میں اس سے تقریباً دگنی نمبر کے آج ینگ وکیل پاکستان میں موجود ہے پاکستان کی بارز کے اندر ریجسٹرڈ ہیں تو یہ کہنا کہ اگر وقلہ تحریک چل پڑی اگر لیڈران نے تھوڑی حمد پکڑی جو کہ انہوں نے کراچی میں ڈیکلریشن دی تھی کہ ہم کریں گے تحریک تو کیا نمبرز موجود ہوں گے حمد ہوگی تو میرا خیال ہے ضرور ہوگی میں اس کے اندر لیکن ایک گزارش کرتا چلوں کہ بہتر ہو حالانکہ اس کے اندر ایک وقلہ کی جد و جہد ہوگی اگر خدا نہ خواستہ اس طرف کو کہانی چل پڑی تو سپریم کورٹ کے اندر ایک چیلنج فائل ہوگا اس امنڈمنٹ کے خلاف جو سپریم کورٹ سنے گی کیونکہ اب کانسٹیٹویشنل کورٹ تو ہے نہیں سپریم کورٹ اس مقدمے کو سنے گی اور وقلہ شاید سڑکوں پہ نکلے لیکن بہتر ہو کہ یہ مسئلہ سیاسی سائیڈ پہ کنسنسس سالو ہو وقلہ کی محاذر آئی سڑکوں کے اوپر پاکستان کی ریاست کے لیے بہتر نہیں جی شاکت مسرح صاحب سارے سوال آپ کے سامنے ہیں اب آپ بتائیں جی کرتے کیا ہیں آپ کے پاس الزام ہے کہ آپ کے پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ٹورچر کے جا رہا ہے بندے اٹھائے جا رہے ہیں سب کچھ ہے ثبوت لے کے پہنچے عدالت میں وہاں آپ جاتے نہیں ہیں سکرین پر آکے آپ سارے الزام لگائی جا رہے ہیں سر اچھا سلمان بھائی سادرسول ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت جبردست قانوندان ہیں قانون کو سمجھ کریں انہوں نے دریا کو بند کر دیا ہے اور اب رضا حرون جیرہ صاف سکن آدمی اور ہمارے بہت سینئر ہیں وہ اس عمر میں آکے کسی جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لے کر رہے لے کر رہے اگر مگر کا سہارا لینا شروع کر دیں اگر مگر کا سہارا لینا شروع کر دیں اور اپنا آرگومنٹ ملک کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں تو کہتے ہیں سیاست کا جمہوریت کا آئین کا قانون کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے حالت یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں ان کا آرگومنٹ میں تک مہین پر ختم ہو جاتا ہے جہاں پر بلاول بلٹو مجبور بلاول بلٹو مجبور ذرداری یہ فرماتا ہے جسٹس ملسور علی شاہ ہمیں نا چونکہ وہ میننج نہیں کر سکتا جب جاتا جس طرح قاضی نے میننج کیا ہے جس طرح قاضی نے میننج کیا ہے کہ الیکشن نہیں کھول لیں دیا ہم نے اتراز کرتے تھے قاضی پر میں نے کیا میں پچاس در ہوتوں سے جیت کر آئے ہوں ہماری پوری پارٹی نے کیا خان صاحب نے کیا اس نے کہا نہیں میں نے ہی سننا ہے کیوں سننا ہے کہ بھائی میں نے یہ الیکشن نہیں کھلنے دینا چونکہ میں نے الیکشن میں خود سیلیڈیٹ کیا ہے میں الیکشن میں فراڈ کروایا ہے اصل میں ایشو کیا ہے جس طرح ان کو اپنا آئی جی چاہیے جس طرح الیکشن کمیشنر چاہیے جس طرح چیف آف آرمی ستاپ چاہیے اب ایک ازاد عدلیہ بچی تھی میرے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر کے ملازمین ملیں اور رضا حرون یہ کہے کہ بھائی یہ والا جاج مجھے پسند نہیں ہے اس کو اٹھاؤ مجھے دوسرا جاج پسند ہے مجھے قاضی فائز پسند ہے